دوستو اگر آپ بھی شارو خان کے فین ہے تو اس ویڈیو کا لیکس ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل کا چھٹا مقابلہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور رویل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں رویل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم نے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کو تین وگٹ سہرا دیا اظہار کو ملنے کے بعد شارو خان کو بہت ہی غصہ آ گیا اور آندرے ریسیل پر کہہ ڈالی کچھ ایسی بات ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے لیکن ایسا کیا کہا شارو خان نے چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آندرے ریسیل اور ہاردک پانڈیا میں سے شاندار چکے کون لگاتا ہے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو یہ مقابلہ ممبئی کے اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم کے کپتان فاف ڈپلیسز نے ٹاوز جی تھا اور ٹاوز جیتنے کے بعد اپنی ٹیم کے لیے گین بازی چنی اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آمنترت کیا تھا لیکن اس مقابلے میں رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم نے اتنی شاندار گین بازی کی کہ ان کے سامنے کولکاتا کی ٹیم کا کوئی بھی بلے باز ٹک نہیں پایا اور ایک کے بعد ایک کر کے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے سبھی بلے باز آؤٹ ہوتے رہے اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم کے گین باز کے شاندار پردرشن کے چلتے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم پورے بیس آور بھی نہیں کھیل پائی اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم نے 18.5 آور میں 128 رن بنائے اس کے بعد روائل چیلنجر بینگلور کی ٹیم نے 129 رنوں کا لکشے کو آرام سے 20 آور سے پہلے ہی پراب کر لیا اور اس میچ کو تین وکٹ سے اپنے نام کر لیا اس میچ میں انتیم آور میں 7 رنچ آئیے تھے اور اندرے ریسیل دینیش کارٹک کو بلے باز ہی کر رہے تھے اگر اندرے ریسیل صحیح سے بلے باز ہی کرتے تو اس میچ کو کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم بھی جیس سکتی تھی انتیم آور میں 7 رنگ کافی ہوتے ہیں لیکن اندرے ریسیل نے اپنی پہلی گیند پر چھکا لگوا دیا اور اس کے بعد کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی جیت کی امید پر پانی پھر چکا تھا اس کے بعد اندرے ریسیل کی اگلی ہی گیند پر دینیش کارٹک نے ایک چوکا لگا کر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم سے اس میچ کو چھین لیا اس میچ میں کلکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کو ہار ملنے کے بعد کلکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے اونر شاہ رو خان نے آندرے ریسیل پر اپنا سنسنی خیز بیان جاری کرتے ہوئے کا ہے کہ آج اگر ہم اور ہماری ٹیم اس میچ کو ہاری ہیں تو اس کے بیچے صرف اور صرف آندرے ریسیل ہی ذمہ دار رہے ہیں اگر آندرے ریسیل چاہتے تو ہماری ٹیم اس میچ کو جیت سکتی تھی انہوں نے انتی موپر میں صحیح سے گین بازی نہیں کی اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ ہماری ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور رائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم نے اس میچ کو جیت لیا آندرے ریسیل کے اوبر سے پہلے ہماری ٹیم اسی فیصدی اس میچ کو جیت چکی تھی لیکن آندرے ریسیل نے آ کر سارے گیم کو خراب کر دیا اور کلکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کی جیت کی امید کو توڑ دیا دوستو یہ تھا شاروخان کا آندرے ریسیل پر بیان دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ پہ کلکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم آندرے ریسیل کی گین بازی کی وجہ سے ہی ہاری ہے دوستو آئی پیل کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا آر سی بی اور کلکاتا کی ٹیم کے بیچ پہ آئی پیل کا یہ چھتا مقابلہ ٹی وائی پارٹل سیڈیم میں کھیلا گیا مقابلے میں دوستو آر سی بی کی ٹیم کے کپتان آف ٹیپلیسس نے ٹاوس جیتا اور ٹیم کے لئے گیندبازی چن لی یہاں تک کہ شرے سیئر بھی افسوس میں آ چکے تھے کہ انہیں گیندبازی چننے کا موقع نہیں ملا کیا دوستو آپ کے بتا دے کہ اسی گیندبازی کا پھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہماری آر سی بی کی ٹیم نے آر سی بی کی ٹیم کی طرح سے اگاش دیپ سنگھ نام کے یوہ گیندبازی نے سب سے پہلے تین وکٹ بیک ٹو بیک اپنے نام کر لیے یہاں تک کہ دوستو شرے سیئر بھی کچھ نہیں کر پائے ہسرنگا نے انہیں تیرہ رن پر آؤٹ کر دیا تھا اور ہسرنگا تو دوستو اپنی ہیٹرک پر آ گئے تھے جب انہوں نے سنیل نرائن اور جیکسن کا بھی وکٹ لے لیا دوستو ہسرنگا کی گیندبازی نے پوری طریقہ سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی کولکاتا کی ٹیم کی ہاں رسل نے تین چھکے ضرور لگائے انہیں اس بول میں پچیس رن بھی لگائے لیکن رسل کا شو زیادہ کچھ کر نہیں پایا انہوں نے کولکاتا کی ٹیم کو سو کے بار تو پہنچا دیا لیکن ڈیڑھ سو تک بھی نہیں پہنچ پائی ہماری کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم اور پھر نہ چاہ کر بھی امیش شادف چھکا تو لگا چکے تھے لیکن انیس میں اوور میں ہی یہ ٹیم ایک سو اٹھائیس پر آل آؤٹ ہو گئی تھی جیتنے کے لیے آر سی بی کو ایک سو انتیس رن چاہیے تھے جنہوں نے اپنے پچھلے ہی مقابلے میں اس میدان میں ڈیڑھ سو نہیں بلکہ دو سو سے زیادہ رن بنا دیئے تھے پہلی اننگز میں ہی آر سی بی کی ٹیم کے لیے لکشی ٹیز کرنا زیادہ مشکل بات نہیں تھی لیکن جب تک امیش شادف ان کے سامنے نہیں آئے تب تک اور دوستو امیش شادف نے پہلے یہ اوور میں گین تھامی اور انوج راوت کا وکٹ دلا کر جھٹکے دینے شروع کر دیئے تھے آر سی بی کی ٹیم کو مزہ تو جب آیا جب پاری کے تیسرے اوور میں امیش کا سامنا اپنے آر سی بی کی ٹیم کے پور کپتان ویرات کولی سے ہوا دوستو کولی تو امیش شادف کی گیندبازی کی رگ رگ سے واقف ہوں گے سالوں سے ساتھ بھی کھیلتے آئے ہیں لیکن آج امیش نے کولی کو ہی پٹ پڑا دیا اپنی دھاکٹ بیک آف دا لیند ڈیلیوری سے دوستو امیش شادف نے ویرات کولی کو پارا رن پر کیچ آؤٹ کرا دیا تھا اور کپتان ڈپلیسز کچھ کر پاتے وہ تو پہلے ہی ٹیم سعودی کا شکار بن گئے تھے تین اتنے بڑے چھٹکے لگنے کے بعد آر سی بی کی ٹیم پوری طریقے سے ہل گئی تھی جیت اب دور لگ رہی تھی کہ تب ہی میدان میں آر سی بی کی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا دوستو کولی کے بعد دیویڈ ویلی بھی اٹھائر رن پر آؤچ ہو گئے تھے کل ملا کے پریشر آر سی بی انس میں تھا اب ایک ایسی پارٹنرشپ کی ضرورت تھی جو کہ جیت کی بنیاد کو تو سیٹ کر سکے اور وہی پارٹنرشپ آج ہمیں دیکھے رادر فورڈ وہ شعباز احمد کے روپ میں تو یہ شعباز احمد وہی ہیں جنہیں ایک آور میں رسل نے دو چھکے جڑ دیئے تھے لیکن مزہ تو جب آیا جب شعباز احمد نے رسل کو ایک آور میں دو چھکے لگا کر اپنا پدلہ ایک ہی میچ میں پورا کر لیا دوستو تیرویں آور کی تیسری اور پانچویں گیند پر شعباز احمد نے رسل کا کھمنٹ توڑ کر رکھ دیا انہیں بیک ٹو بیک دو شاندار چھکے جو جڑ دیئے تھے اب سارا پریشر کولکاتا کے کمدھوں پر تھا اتنا ہی نئی دوستو آپ کا بتا دے کہ ورون چکرورتی کی گیند پر بھی شعباز احمد نے ایک اگن جن بھی چھکا چڑا تھا لیکن اصلی ٹویسٹ تو ورون چکرورتی کے ہی آور میں آیا جب چھکے لگا رہا یہ بھلے باز ان کا شکار بن کر آؤٹ ہوا دوستو ایک سو ایک پر پانچ وکٹ ہو گئے تھے آٹھ سی بھی کی ٹیم کے لیے اور کیارہ کا گھنٹا بھی بچ چکا تھا مطلب کی میچ تھرلر ہونے والا تھا چوبیس گیندوں میں اٹھائیس رن چاہیے تھے پرنتو اصل مائنے میں مقابلہ تو جب پلٹا جب ٹیم ساؤدی نے باری کے اٹھارویں اوور میں سٹ بلے باز ریدر فورڈ کو تو آؤٹ کیا ہی کیا ساتھی ساتھ اس اوور میں بہت ہی کم رن دیئے اتنا یا نہیں دوستو آپ کا بتا دیکھ ہسرنگا نے ریدر فورڈ کے جگہ لے کر میدان میں چوکا تو لگایا لیکن اگلی ایک گیند پر آؤٹ ہو گئے مطلب کی اٹھارویں اوور سے ساتھ رن نکلے اور دو وکٹ مل گئے تھے کولکاتا کو جیتنے کی امیدیں جاک چکی تھی لیکن انیس سویں اوور میں ایسا کر دیا آر سی بی کے درندروں نے کہ واقعی میں پورا مائنس تو وہ وہیں جیت چکے تھے دوستو وینکٹے شہیر کو گیند بازی پر بلایا گیا دوستو اس اوور کی پہلی دو گیندوں پر تو دو ہی رن ملے لیکن تیسری گیند پر ہرشل پٹیل نے چوکا جڑ دیا وینکٹے شہیر کو چوتھی اور پانچویں گیند کو جیسے تیسے وینکٹے شہیر نے بچایا لیکن پھر انتیم گیند پر چوکا جڑا ہرشل پٹیل نے اس ایک ہی اوور سے دس رن مل گئے تھے انتیم اوور میں جیتنے کے لئے سات رن چاہیے تھے اور تینیش کارتک ایسے موقعیں چھوڑتے نہیں دوستو رسل کو کارتک کے ساتھ بہت سال کھیلے ہیں کارتک تو ان کے کپتان تھے کے کیار میں اور کارتک ان کی رگ رگ سے واقعی بھی ہیں تب ہی تو پل شوٹ کھیل کر ایک تاور توڑ چھکا جڑا کارتک نے اور دوسری گیند پر چوکا جڑ کر بڑی شان سے نہ صرف آرسی بی کو جتایا بلکہ آئی پیل دوہزار پائیس میں ان کی جیت کا خاتہ بھی کھول دیا ہے اور جگہ دوستو کارتک کی تحریف ہو رہی ہے لیکن آپ سب ہی آرسی بی کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آرسی بی کی ٹیم نے اپنی تھاکڑ کے اندبادی سے کولکاتا کے شیروں کو چپ کلا کے رکھ دیا اور آخر کر کیسے حسرنگا محمد سراج اور ساتھی ساتھ اکاش دیب کے دوفان کے سامنے پوری آرسی بی کی ٹیم کھٹنے ٹیکتی نظر آئے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا آرسی بی اس بار کے آئی پیل کو جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار پائیس کا رومانچ اب ہر کسی کے سر پر سر چڑھ کر بول رہا ہے آپ کو بتائیں کہ آئی پیل دوزار پائیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا آرسی بی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں ڈی وائی پارٹل سٹیڈیوم میں مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر زیادہ تر مقابلے ہائی سکورنگ ہی رہتے ہیں لیکن یہاں تو ایک لو سکورنگ تھلر بنتا نظر آیا دوستو آپ کو بتائیں کہ آج آرسی بی کی ٹیم لگتا ہے کہ مقابلے کو جیتنے کے ارادے سے ہی میدان میں اتری تھی اب وینکٹیش آئیر سامنے کھڑے تھے لیکن پھر بھی آرسی بی کی ٹیم کے یوہ گیندباز کتراتے ہوئے نظر بھی نہیں آئے تب ہی تو دوستو پاری کے چوتھے ہی آور میں آرسی بی کے یوہ گیندباز اکاش دیپ نے وینکٹیش آئیر کا وکٹ لے کر اپنا نام کر لیا وینکٹیش آئیر ابھی پاندرہ سے سولہ رن لگا کر میدان پر سٹ ہونے کا پریاس کر ہی رہے تھے کہ تب ہی چوتھے آئیر کی پہلی گیند کو اکاش دیپ نے ایک بہدی سلوہر گیند میں تبدیل کر دیا وینکٹیش آئیر پوری طریقے سے چوک گئے اور وہ کوٹن بولٹ ہو گئے دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے توفانی بیٹسمن اس طریقے سے کوٹن بولٹ نہیں ہوتے لیکن وینکٹیش آئیر کے آؤٹ ہونے کے بعد مانو کانفیڈنس اتنا آگے آرسی بی کی ٹیم میں کہ انہوں نے پھر کولکاتا کی ٹیم کو ہلا کے رکھ دیا سو چوتھے آور میں آئیر آؤٹ ہوئی تھے کہ پانچویں آور میں اجین کے رہنے نو رن پر اور چھٹے آور میں نتیش رانہ دس رن پر آؤٹ ہو گئے تان شریس آئیر سے ایسی مشکل کی پریسیتی میں کافی زیادہ امیدیں بن گئی تھی لیکن آئیر بھی دو سو تس گیندوں میں تیرا رن لگا کر حسرنگا کا شکار ہو گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد تو مانو کولکاتا کے فینز کے ساری امیدیں ہی ختم ہو گئی تھی اتنا ہی نہیں آئیر نے تو بیک ٹو بیک جیکسن کا بھی وگٹ لیا شیلڈن جیکسن کو زیرو پر آؤٹ کرنے کے بعد حسرنگا تو ای ون ہیٹ ٹرک پر بھی پہنچ گئے تھے اور دوستو اس سے برا تو یہ ہوا کہ سیم بیلنگز بھی آؤٹ ہو گئے تیرا سی پر ساتھ وگٹ ہو گئے تھے کولکاتا کی ٹیم کے لیکن ابھی ایک تہارتا ہو شیر بلے بازی کرنے آیا آپ نے ملکل صحیح پہچانا یہ اور کوئی نہیں بلکہ آنترے رسل ہیں رسل کی توفانی فارم سے کون واقف نہیں اور آج لگتا ہے کہ میدان میں ہمیں پرانے رسل ہی ساکشہ تنظر آئے کیونکہ دوستو میدان میں آتے ہی رسل نے اپنی تھاکڑ بلے بازی سے پرخچے اڑا کر رکھ دئیے آر سی بی کی ٹیم کے گیندباسوں کے اور لگاتار پیک ٹو بیک ایسے چھکے جڑے کہ دیکھ کر کولی تو کیا ڈپلیسز بھی سر پکڑا کر بیٹھ گئی تھے باری کے دسویں آور میں ہی رسل نے پہلے سراج کو چوکا جڑ کر اپنا اندیشہ صاف کر دیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اس کے بعد دوستو گیارویں آور کی پانچویں گیند پر رسل نے ہسرنگا کو ہڑکا کر رکھ دیا ایک سلوک سیپ شاٹ کھیل کر ٹیپ میٹ وگٹ کی طرف سے رسل نے ہند کو آسمان کی اچھائیوں میں کھو دیا تھا اور دوستو یہ گگن جنبی چھکا بن گیا نہیں دوستو پاری کے تیرویں آور میں تو رسل جو کرنے والے تھے اس کا اندازہ کسی کو تھا ہی نہیں